سبسکرائب تو ار چینل با کلکنگ سبسکرائب بٹن کلک تی بیل بٹن اور انجوی دیلیٹس اپلوڈز ار چینل کے لیے سنگسار اور غیر شادی شدہ کے لیے اسی کوڑے بطور سزا ہیں وہ لڑکا اونچی اونچی آواز سے پکا رہا تھا کہ میں بے گناہ ہوں مجھے سزا نہ دی جائے حضرت علی کا وہاں سے گزر ہوا تو حضرت علی نے اس لڑکے کی پکار سن کر سرکاری حلکاروں کو رکنے کا حکم فرمایا وہ لڑکے سے پوچھا کیا معاملہ ہے لڑکے نے حضرت علی رضی اللہ تعالی سے کہا کہ جناب جس جرب نسبت میری طرف کی جا رہی ہے وہ میں نے نہیں کیا دعویٰ کرنے والی میری ماں ہے حضرت علی نے فرمایا اس کی سزا کو روک دیا جائے میں اس کیس کو دوبارہ سن لوں اگر یہ لڑکا کناہ گار ہوا تو تب سزا دینا دوسرے دن حضرت علی نے عورت اور لڑکے کو عدالت میں طلب فرما فرما لیا عورت سے پوچھا کہ اس نے تیرے ساتھ غلط کام کیا ہے اس نے کہا ہاں پھر حضرت علی نے لڑکے سے پوچھا یہ عورت تیری کیا لگتی ہے تو اس نے جواب دیا کہ یہ میری ماں ہے عورت نے اسے بیٹا ماننے سے انکار کیا دیا فیصلہ سننے کے لیے لوگوں کا بہت زیادہ بڑا حجوم جمع تھا حضرت علی نے فرمایا تو اچھا پھر اے عورت میں سے لڑکے کا تیرے ساتھ اتنے حق مہر کے بدلے نکا کرتا ہوں تو عورت چیخ اٹھی کہ اے علی کیا کسی بیٹے کا ماں کے ساتھ نکا ہو سکتا ہے حضرت علی نے استغفار فرمایا کیا مطلب تو اس عورت نے جواب دیا کہ اے علی یہ لڑکا تو واقعی میرا بیٹا ہے اس پر حضرت سیدنا علی متضا نے فرمایا کیا کوئی بیٹا اپنی ماں کے ساتھ بدکاری کر سکتا ہے عورت نے کہا کہ نہیں حضرت سیدنا علی نے فرمایا تو پھر تو اس نے اپنے بیٹے پر ایسا الزام کیوں لگا تو عورت نے جواب دیا اے علی میری شادی ایک امیر کبیر شخص سے ہوئی تھی اس کی بہت زیادہ جہداد تھی یہ بچہ بھی گم سند دودھ پیتا ہی تھا کہ میرا خوان مر گیا تو میرے بھائیوں نے مجھے کہا کہ یہ لکھا تو اپنے باپ کی جہداد کا وارث ہے اس کو کہیں چھوڑا میں اسے کسی عبادی میں چھوڑ آئی ساری جہداد میری اور میرے بھائیوں کی ہو گئی یہ لڑکا بڑا ہوا تو ماں کی محبت نے اس کے دل میں انگڑائی لی یہ ماں کو تلاش کرتا کرتا میرے تاک پہنچ گیا میرے بھائیوں نے مجھے پھر ورگلایا کہ اس پر جوٹا الزام لگاؤ کہ اس کی زندگی کا سانس ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا جائے تو میں نے اپنے ہی بیٹے پر جوٹا الزام اپنے بھائیوں کی باتوں میں آ کر لگا دیا حقیقت یہ ہے کہ یہ میرا بیٹا ہے اور بلکل بے گناہ ہے جب اس قسے کا علم امیر المومنین خلیفت المسلمین خلیفت دوم سیدنا عمر ابن خطاب ہوا تو آپ نے فرمایا کہ اگر آج علی نہ ہوتے تو عمر حلاق ہو جاتا اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہماری چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہاتھ میں آنے والی ویڈیو آپ کو بہت سانی مل سکتے ہیں